سہلہ جڑے نے جی سیکھتے شاندہ سہلہ تانو سارے سال ملتا ہے علمدللہ اینہی اندھا جی آجے گا کلنیے گا پور ایک سسٹم پڑاید ہے ونڈا تانو مل سڑی دو فیکٹین شاندہ دی ایک لہور ایک آرف حال ہے اس طلابہ جی اس طلابہ جڑا سہلہ توری دے بریس ملتا ہے محمد پر شرکی آنے اس سے چکی توری دا گام کرنے ہونا کرنے کردے ہی نہیں گنڈا آنے ہی ہیں انشاءاللہ ایتر بھی اللہ کرم کر رہے کا بہن نوی جڑے نے یہ پلاننگ کر رہے ہیں تو انو جڑے نے ہے شاندہ سیلے شاندہ بندہ شاندہ سونا بوسا کھال بنولا زیادہ دودھ یہ تمام سوزے اکھے دیتا تھا لیکن یہ کہ فارمنگ جڑی ہے نا ڈیری فارمنگ ان وہ سار بناو محفوظ بناو پتہ ہونا چاہیتے میں چونی لائیے تھے کنے کمانے نے یہ پتہ کونی چاہتے ہیں کہ ڈنگر پائی جا آرہے ہو بچے پائی جا آرہے ہو ان میں تانو چوہ سا پچھا ہے اینا کل پچھا پائی تاڑے پنجی ڈنگر نے کی کہ میں آرہے ہو حالانکہ ماشرلہ دو تو ریٹ بہت اچھا ہے باوجود اسیو پروفٹ نہیں لیندے پہ کیوں ان لیندے پہ ہر چیز مہنگی ہوگئی ہے شے سور پیدا پتھا کھا آگے دو ماہت کہ جناب توڑی جاڑی ہے تاڑی سوال اس تارہہ پہ کھا جاڑی ہے تکی توڑی جاڑی ہے اور تارہہ پہ کلو توڑی کھا آکے وہ کھا آکے تھے بندہ نے اچھکر لکی اچھا میں نے ایک سوال کیسا تھا کہ تاڑے بندہ ہیتے ہو رہا ہے بندہ کھا رکھیے گا شاندار ملک پلس جڑا بندہ ہے یہ خالہ سے قدرتی ہے اسی کوئی ایدہ چل جڑے کیا نا کیمیکل دی لچ باندھی لوڑ کوئی نہیں کیتا اسی کوئی وڈیاں وڈیاں ٹیما سیل دیاں نہیں رکھیا انہوں نے گھڑیاں بھی دےئیے سیل دیاں بھی دےئیے پیسے بھی دےئیے جو اسی دماغے پھر اسی قوالٹی نہیں دے سکتے شاندار صرف اور صرف پاکستانی کسانتے کم کرتا میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی دی جوگ چاٹ کرنے میں نے پتا ہے صرف اپنا کام کیوں شروع کیتا ہے کہ میں نے پتا ہے کہ میں پاکستانی کسان دی فارمنگ نو پروفیٹیبل کر سکتنا ہے ایک قوالٹی دے سکتنا ہے جوڑی تا دے پورے تھے کسی کوئی ایک قوالٹی دے سیلی جنیے گا دانہ دے چوپی پنجی پرسن پلس دانہ دے دے پکیا جے چوپنگ اچھی جے اے دے پکیا جے دا یہ بیسن بانجے دا مطلب ہے کہ دانہ پکیا دنگا نو لگے گا دی دی ڈی ورمی کراؤ شاندر سیلے دو شاندر بھنڈا دو سا ستری توری دو ایک چی دو دنگا نو پانی دو پہلی گال پیٹیج کیڑے نے پیٹیج کیڑے ہیں جوڑی دوائی پر مل دی ہے اس سے ہمارے ایسی کہنے ہے چنگی دوائی لبو ایتھے دوائیاں جالی پہیاں آنے اچھے سٹورتو دوائی لبو اچھے سٹورتو بڑی اچھیا دوائیاں نہیں اچھے اپنی آئیاں نے تسی دوائی لبو سب تو بڑی گالی دنگا نو پانی پہاو دوستو احمد انداز دے ہیں جے تسی دنگا نو چوکہ پانی نہیں پہایا ایدا مطلب ہے کہ دنگا تا آزمہ خراب ہونا ہی ہے جدو آزمہ خراب ہونا ہی ہے سونا خواہ کے پانی نہ بھی آئی ہے کوئی تکبان دی ہے پھر سے پیچھی ہو جائے تاکہ قوم دیکھے کہ اس وقت بادونگر کے کتنے سارے کسان یہاں پہ موجود ہیں رانہ صاحب ایک لیڈر کے دور پر کھڑے ہوئے ہیں ہم ان کے دوست کے جگہ دے دی ہے ان کو دوستو یہ سارے کسانی باریں پاکستانی کسان سے ہیں اگر میں پاکستان کے کسان خوشحال ہے دوستو پاکستان خوشحال ہے دون دیکھیں ایک چی دور کہتا ہوں پاکستانی کسان کی عزت کریں یہ وہ سپر کلاس لوگ ہیں سبتی میں گرمی میں یا آپ کے ٹیبل کے اوپر دودھ دئی اناج چاول زبنیاں فل یہ تمام لوگ لے کر آتے ہیں ان کی عزت کریں ان کی عزت سے پاکستان کی عزت ہے مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان کسان کے لیے کام کرتا ہوں مجھے ان میرے کسان کو فخر ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں سبید بھائی تیکی ویرمچ آج آپ کی وجہ سے تیکی ویرمچ آپ کی وجہ سے سپر سٹانس کے بیٹے میں بیٹا ہوں کیونکہ ان کی عزت کا مطلب ہے میرے پاکستان کی عزت دوستو ایک پیغام میں اور دینا چاہوں گا ایمبولنس چہاں بھی دیکھیں آپ اس کو راستہ دیں پتہ نہیں آپ کا وہ ایک لمحہ جو کہ آپ نے سکو روکا کسی کی زندگی کے لیے کتنا اپورٹنٹ ہے تو جب بھی آپ ایمبولنس دیکھیں اپنی گاڑی ایک طرف کر لیں ایمبولنس کو راستہ دیں یہ پیغام ان تمام دوستوں تک پہنچائیں جن کے پاس فیس بک نہیں ہے یوٹیوب نہیں ہے ورٹس اپ نہیں ہے دوستو یہ پیغام یہ ترقی کا سیت کا پیغام پورے پاکستان پوری دنیا میں پھلا دیں پاکستانی قوم بھی سپر سٹار ہے پاکستانی بھی سپر سٹار ہے میں جتنی دنیا میں پھرا ہوں میں نے ایسا ملک نہیں دیکھا اور ایسے لوگ نہیں دیکھیں مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا الحمدللہ کردار ادا کریں شاندار کے ساتھ آتا ہے شاندار کے ہاتھ میں آتا ہے میری طرف سے میرے پاکستان پورا کی تمام دوست ہیں ان کی طرف سے پاکستان کے تمام پساند ہو میں آپ کیا ہوئی ہے